اسلام علیکم میں ہوں انداد سمرو جہانگیر ترین اور وزیر آزم عمران خان میں صلاح ہوتے ہوتے رہ گئی صلاح ہوتے ہوتے رہ گئی جھگڑا تھا ظاہر ہے جہانگیر ترین عمران خان کو حکومت میں لائے اور عمران خان نے جہانگیر ترین پر کرپشن کا الزام لگا کر ملک سے بھگا دیا تھا مگر خبر یہ ہے کہ جہانگیر ترین نے لندن سے واپس آنے سے پہلے وزیر آزم عمران خان صاحب کو بتایا کہ بھائی میری شگر ملو میں معاملے سارے کلیر ہیں آپ نے تحقیقات کروالی ہیں اب میں پاکستان آنا چاہتا ہوں میں پاکستان آ رہا ہوں اور وزیر آزم عمران صاحب نے کہا بیلڈن آجاؤ 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 کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کنورسیشن ہوئی ہے پیغامات ہوئے ہیں تبادلہ ہوا ہے پیغامات کا اور اس کے بعد وزیر آزم صاحب نے اجازت دی جہانگیر ترین کو کہ آپ آجاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر جہانگیر ترین صاحب پاکستان آئے تو ان کے خلاف منی لانڈرنگ اور دھوکہ دہی کا ان کے خلاف اور ان کے بیٹے علی ترین کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا نیب میں نہیں ایف آئی اے نہیں ٹھیک ہے نا وہ اب یاد کریں وزیر آزم صاحب نے کہا تھا نا کہ اب وہ نیب جو ہے وہ کاروائیہ نہیں کر رہی ریکاوریز نہیں کر رہی وہ جو جو وہ چاہتے ہیں وہ اس طرح نیب کی کارکردگی نہیں ہے پروسیکیوشن نہیں ہو رہی مقدمات کی پراپر لہٰذا اب میں اپنے ماتہ اعتداروں کے ذریعے اعتصاب کرواؤں گا یہ وزیر آزم صاحب نے کہا تھا پھر اس میں آپ نے دیکھا کہ انٹی کرپشن جو ہے وہ صوبہ انٹی کرپشن کا جو پنجاب کا کے پی کے کا وہ متحرک ہو گئے اور پھر ایف آئی اے بھی متحرک ہو گئی لیکن ایف آئی اے نے اس کے بعد جو مقدمات درج کی وہ اس میں جہانگیر ترین صاحب سر فیرست اور انٹی کرپشن والوں نے جو کی اس میں شریف خاندان تھا شہباز شریف وغیرہ اور دیگر لوگ ان کے خلاف پنجاب میں مقدمات ہوئے لیکن یہ جو چاہانگیر ترین صاحب کی کہاں یہ بڑی ذلچسپ ہے ہوا یہ ہے کہ ترین صاحب کے خلاف ترین صاحب کے مطابق وزیراعظم صاحب کے پرنسپل سیکریٹری آزم خان اور معاون وزیراعظم صاحب کے معاون شہزاد اکبر صاحب انہوں نے کی لابنگ صد عمر وغیرہ یہ بھی سارے تھے اس میں آپ کو پتا ہے صد عمر صاحب کی جو تقریر تھی قومی اسیمبلی کی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ چینی مہنگی کی جارہی ہے اور ساتھ سیدھا انہوں نے فائر کیا تھا جہانگیر ترین صاحب پر تو بہرحال کیونکہ جہانگیر ترین صاحب نے ان کو وزارت خزانہ سے باہر کروایا تھا وہ اندر جو چل رہی ہے نا عمران خان صاحب کے وہ سندھی میں ہم کہتے ہیں رندڑے میں رولو ٹھیک ہے گھر کے اندر جو فساد ہے نا عمران خان کے اس میں کچن میں کچن میں جو وہ جو اتنے برطن جو ہیں وہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں اتنی آوازیں آ رہی ہیں کہ وہ ہر طرف سنائی دیتی ہے تو وہ حکومت بنتے ہی جو ان کے اندر لابنگ اور تصادم اختلافات اور سازشیں شروع ہو گئی تھی تو جہانگیر ترین صاحب نے فارغ کروایا تھا آسد عمر کو اور پھر آسد عمر صاحب نے بانکیوں کے ساتھ مل کے ترین صاحب کو ایسا فارغ کروایا کہ ابھی تک ترین صاحب سنبھل نہیں رہے بارال ہوا یہ تھا کہ چینی کا اسکرنل تھا کمیشن بنا تھا کمیشن کی انکوائری تھی انکوائری کے بعد جہانگیر ترین صاحب کی ملوں سے ریکارڈ شکارڈ بھی لیا گیا چاپے شاپے ڈلے اور اس کے بعد خبر جو پتا یہ چلا تھا کہ وہاں سے کچھ نکلا نہیں تھا ریکارڈ یہ بتا رہا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب کے باہر جانے سے پہلے چینی جو ہے وہ پندرہ روپے مہنگی ہوئی تھی اس میں اضافہ ہوا تھا اور جب باہر گئے تو وہ پھر تیس روپے اور پھر اس کے بعد تو کنٹرول میں ہی نہیں رہی تو وزیراعظم عمران خان صاحب پریشان ہو گئے تھے انہوں نے چینی کو کنٹرول کرنا تھا اور انہوں جب انکوائریز وغیرہ کروائیں یہ خبر ہے جو انفرمیشن ہے انکوائریز وغیرہ کروائیں تو ان کو پتا چلا گیا جہانگیر ترین صاحب کا کچھ ملا نہیں ہے اور پھر جہانگیر ترین صاحب کو بھی مخبری ہو گئی کہ بھائی وزیراعظم صاحب باہر بھی یہ کنونسٹ ہیں کہ یار آپ پہ جو معاملہ ہوا ہے نا وہ ذرا گڑڑ ہو گئی ہے ان سے آپ کے متعلق جو کروائیاں یا جو آپ کے متعلق جو بدگمانیاں تھی یہ جو کیا جا رہا تھا یہ ہو گئی ہے ان سے زیادتی اور وہ زیادتی انہوں نے ہی کروائی ہے جن پہ آپ کا شک تھا مگر وہ لوگ وزیراعظم صاحب کے اتنے کلوز ہیں کہ وزیراعظم صاحب ان کے خلاف کچھ کر نہیں پا رہے تو بہرحال جہانگیر ترین صاحب نے موقع جانا اور موقع پر چوکہ لگانے کی کوشش کی اور چوکہ لگ بھی گیا چوکہ یہ تھا کہ انہوں نے وزیراعظم صاحب سے کوئی پیغام بھیجا کہ جی آپ بتائیں اگر کوئی کچھ میرے طرف سے کچھ نکلتا ہے تو بتائیں نہیں نکلتا تو بتائیں تو پیغام رسانی میں بہرحال یہ تیہ ہوا ترین صاحب نے کہا پھر میں آ رہا ہوں پاکستان انہوں نے کہا جی بے شک آ جواب آ گئے آنے کے بعد ہو گیا مقدمہ اب وہ جو مقدمہ ہے وہ مقدمہ اس وجہ سے داخل کروایا گیا ہے تاکہ جو بدگمانیاں پیدا ہوئی تھی وہ جو صلح ہونے جا رہی تھی وہ نہ ہو اگر جہانگیر ترین کوئی مطلب وہ اگر کوئی کہے کہے نا کہ جہانگیر ترین کے علاوہ پی ٹی آئی کی حکومت بن سکتی تھی تو وہ ایون امران خان بھی نہیں مانیں گے جہانگیر ترین اور ان کے جہاز کی بدولت یہ حکومت بنی ہے جہاز کبھی کوئٹا پہنچا ہوتا تھا جہاز کبھی کراچی پہنچا ہوتا تھا اور کبھی جہاز چارے میں نزل آ رہا ہوتا تھا کبھی اس سے پہلے کبھی وہ جہاز جو ہے وہ جو تھے وہ پیپلز پارٹی سے توڑ رہا تھا تو کبھی وہ مسلم لیگ نور کے توڑ رہا تھا اور اس طرح ایک کر کے جو امران خان صاحب کی بائیس سالہ جدو جھوت تھی نا جس میں ان کی پارٹی ایک ایم این اے تک محدود رہی تھی اور جہانگیر ترین کے آنے کے بعد پہلے وہ چوتیس پینتیس تک گئی اور اس کے بعد اس قابل بنی کہ انہیں حکومت بنائی تو یہ کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جہانگیر ترین کی صلاحیتوں کی بنا پر ان کی دھن دولت کی بنا پر اور ان کے اڑتے جہاز کی بنا پر عمران خان صاحب اقتدار میں پہنچے تو جو جہانگیر ترین سمجھ رہے تھے کہ جو ان کے خلاف سازشی سازشے کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ عمران خان کو اور ان کو نہیں ہونے دے گے سلا نہیں ہونے دے گے اس لیے انہوں نے برہ راست خان صاحب کے ساتھ رابطہ کیا مگر ہوا یہ کہ اس رابطے کے بعد جہانگیر ترین صاحب پاکستان پہنچے تو ان پر ہو گیا مقدمہ اب ترین صاحب تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ان کے خلاف یہ مقدمہ سازش کے تحت ہوا ہے اور وہی لوگ کروا رہے ہیں لیکن وہ جو سلا کے لیے رابطے ہوئے تھے وزیراعظم کے اور ترین صاحب کے وہ دوبارہ بنکتا ہو گئے بدگمانیاں وہ جو ہے نو پیدا کی جا رہی ہے مزید کیونکہ اگر وزیراعظم ہاؤس میں وانے وزیراعظم میں بنی گالا میں جہانگیر ترین صاحب کی دوبارہ انٹری ہو جاتی ہے تو پھر بڑے بڑے فارغ ہوتے ہیں پھر ایسی ایسا جھاڑو پھرنا ہے نا وزیراعظم ہاؤس میں کہ پتا چلے گا کہ کسی کونے سے کوئی ترجمان جا رہا ہے کسی کونے سے کوئی ترجمان جا رہا ہے کسی کونے سے کوئی سیکریٹری جا رہا ہے کہیں سے کوئی فارغ ہو رہا ہے کہیں سے کوئی ہو رہا ہے اس لیے سب ملکے جھٹ گئے ہیں وہ ہمارے دو سے راجہ ریاض جو فیصل آباد والے ان جیسے بے ضرر سے لوگ وہ جو ہے وہ سپورٹ کرتے رہتے ہیں جہانگیر ترین کو باقی جن کو پتا تھا کہ جناب وزیراعظم ہاؤس میں اگر پرنسپل سیکریٹری کے ساتھ بگاڑ لی تو پھر ہماری انٹریوی بند ہو جائے گی پھر دوسا شکاوان دیکھ لیں برکت سے نیچے آگئی پنجاب آگئی وہ بہت دھکے کھانے کے بعد بہت چوکھٹوں پہ جا کر بہت سی جگہوں پہ جا کر ترلے مٹھتے اور بڑی بڑی سفارشات اور بڑے بڑے تاویز گڑے کروانے کے بعد ان کی قبولیت ہوئی تو پنجاب بھی ہوئی کہ جی مرکز میں تو نہیں ہو سکتی یہاں آپ آجاؤ کیونکہ مرکز میں پرنسپل سیکریٹری آزم خان کے ساتھ انہوں نے بگاڑی ہوئی تھی تو اب بہت جو جو جانگیر ترین صاحب کو سمجھتے ہیں کہ جانگیر ترین جو ہے وہ اس طرح اس معاملے میں انوالو نہیں ہے چینی وغیرہ کسکینڈل میں وہ لوگ بھی انہوں نے بھی زبان بند رکھی ہوئی ہے کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ اگر ہم نے جانگیر ترین صاحب کی سائیڈ لی سپورٹ کی یا ان کے لیے لابنگ کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم بھی فارغ کر دی جائیں کہ جانگیر ترین صاحب آئیں ہماری انٹریمین ہو جائے گی ہمیں وزیراعظم آئوس سے نکال دیا جائے گا تڑی پار کیا جائے گا وزیراعظم آئوس سے تو اس لیے باقی سارے چپ ہیں تو اب ترین صاحب جس آس امید پر آئے تھے وہ یہاں آ کر ان کو ابھی تک جو اب میری اطلاع ہے آج تک کی کیوں ترین صاحب پریشان ہے گیا کہ خان صاحب نے یہ کیا کیا کم از کم مقدمہ رکوا دیتے مطلب ظاہر ہے ان کے پرنسپل سیکریٹری ہیں ان کے معاملے ہیں وہ جب معاملہ کلیر ہو گیا کہ وزیراعظم صاحب کے دماغ میں جب یہ واضح ہو گیا کہ جہانگیر ترین اس طرح ملویس نہیں ہے جس طرح ان کو بتایا جا رہا تھا بارال وہ شگر کی انڈسٹری ہے وہ بزنسمن ہیں سنتکار ہیں تو اس حد تک تو ان کا جو نفع نقصان والا منافع اپنا کمانی کا جو ایک اختیار ہوتا ہے اس طرح تک تو ہے لیکن یہ کہ وہ سازش کر کے امراد خان کے خلاف کے جہانگیر ترین صاحب نے یہ کیا اس سے اگر وہ کلیر بھی ہو گئے تو اس کے بعد یہ حرکت کیوں ہوئی ہے تو وہ اس لیے جہانگیر ترین صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ اس لیے ہوئی ہے کہ اگر میں انٹر ہوا تو پھر آزم خان بھی نہیں رہے گا پھر شہزاد اکمر صاحب بھی نہیں رہیں گے پھر اور بڑے بڑے بھی جائیں گے اس لیے اب وہ کوشش یہ کر رہے ہے کہ کسی طرح وزیراعظم صاحب کے ساتھ دوبارہ ان کا رابطہ ہو وہ دوبارہ اپنا بدہ اپنا قصہ اپنا مسئلہ یا اپنا یا سازش جو ہو رہی ہے وہ ان تک پہنچا سکے تاکہ جو وعدہ ان کو جو کیا گیا تھا ان کے ساتھ کے بھی آپ آ جاؤ کیونکہ انہوں نے جو پیغاب رسال نہیں ہوتی اس میں یہ وعدہ بھی میں آ رہا ہوں میرے خلاف کچھ نہیں تو میرے خلاف کاروائی نہیں ہونی چاہیے تو انہوں نے کہا جی یوگیاں پا جائیں تو آ تو گئے آگر فس گئے ہیں اب یہ ہے کہ اب جہانگیر ترین صاحب اگر وزیراعظم صاحب کے ہاں قبولیت پا گئے تو بچ جائیں گے نہیں پا گئے تو جن سازشوں نے جہانگیر ترین صاحب کو وزیراعظم ہاں اسے باہر نکلوا کر جلاوتا کروایا تھا وہ سازشیں جو ہیں جہانگیر ترین صاحب کو اندر بھی کروا سکتی ہیں اندر کہا جیل میں اور یہ جہانگیر ترین صاحب کو پورا پتہ ہے کہ ان کے خلاف یہ ہو رہا ہے لہٰذا وہ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ ان سازشوں کو کوئی ٹکا لگائے وہ کوئی ڈھکل لگائے ان سازشوں کے اوپر تو دیکھیں اب جہانگیر ترین صاحب کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے یا وہ جو وزیراعظم صاحب کے چہیتے اندر بیٹھے ہوئے ابھی تک جن کے متعلق وزیراعظم صاحب کے دل و دماغ میں کوئی بدگمانی نہیں آئی وہ کامیاب ہوتے ہیں اگر وہ کامیاب ہوئے تو پھر جہانگیر ترین اور عمرار خان صلاح کے جتنے بھی آہ وہ چانسز ہیں امکانات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد جہانگیر ترین اپنی اصل گیم کریں گے وہ جو کہتے ہیں نا کہ پھر میں بھی بولوں گا تو اس کے بعد پھر جہانگیر ترین بولیں گے ایسے نہیں بولیں گے کاغذوں کے ساتھ بولیں گے ان کے پاس بہت کچھ ہے یہ یہ مجھے پتہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے پاس بہت کچھ ہے اور انہوں نے بہت فائلیں بنائی ہوئی ہے پھر وہ فائلوں اور کاغذوں کے بریاد پر بولیں گے اور جب پھر وہ بولیں گے تو پھر کیا ہوگا تماشا ہوگا جو پوری دنیا دیکھے گی اب تک کیلئے اتنا ہی اللہ حافظ